بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سی ایس ایس پی ایم ایس گائیڈ میں آپ سب کو خوش آمدید میں ہوں تیمور مر گندل اور آج کس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا کیبنٹ میشن پلان نائنٹین فورٹی سکس کو کیبنٹ میشن پلان ایک ایمپورٹنٹ اسپیکٹ تھا کیونکہ اس کی بیس پہ الیکشن ہوئے اور آگے انٹرم گورنمنٹ بنی نائنٹین فورٹی سکس میں انہی کیبنٹ میشن پلان کی بنیاد پہ تو یہ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس سے پہلے کچھ جو کرپس میشن پلان تھے وہ بھی ایک منصوبہ تھا لیکن اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا بہت مسلم لیے گئے انڈک کانگرس نے اس کے بعد یہ کیبنٹ میشن پلان اور اس سے پہلے کرپس میشن یا ویول پلان وہ کامیاب نہ ہو سکے تو یہ کیبنٹ میشن پلان انٹروڈوس کیا گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیبنٹ میشن پلان ہے کیا اس کی مین ریکمینڈیشن کیا تھی اور اس میں اس کی طرف رییکشن کیا تھا کانگرس کا مسلم جی کا وہ چیزیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے وہ چیزیں یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اگر قویسٹن آتا ہے پیپر میں سی ایس ایس میں یا پی ایم ایس میں یا آپ کے کسی بھی اگزام میں تو آپ اس قویسٹن کے حوالے سے اگر کوئی اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی قویسٹن آتا ہے تو اس کو اٹیمٹ کر سکیں اگر اس کو دیکھیں کیبنٹ میشن پلان کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹین فورٹی فائیو میں لیبر پارٹی برستر اقتدار آگئی بریٹش میں پاور میں آگئی اور جو لارڈ اٹلی اٹلی تھے سی آر اٹلی وہ پرائیم نیسٹر بن گئے اس سے پہلے اگر دیکھیں تو ونسٹن چرچل پرائیم نیسٹر تھے وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار اور اس کے بعد جو حالات بنے اس کے ایک جو چینج آئی بریٹش میں وہ لیبر پارٹی اقتدار میں آگئی اب وہ انڈین پرابلم جو اس وقت تھا انتہائی لائم لائٹ میں اور بڑے لائم لائٹ میں چلا گیا تھا وار کے بعد اور کچھ بریٹش گورنمنٹ نے سوچنا شروع کر دیا کہ ایک ایسا پلان جو انڈین انڈیپین کے لیے ہے وہ پریپیر کیا جائے اس کے لیے انہوں نے تین جو کیبنیٹ میمبرز تھے ان کو انڈیا میں بھیجا لیبر پارٹی نے اور کہ وہ کوئی ایسے چیز ڈیوائز کریں ایسی کوئی پلان بنائیں جسے یہ جو اس کنٹری کا فیوچر ہے انڈیا کا وہ ڈیسائیڈ ہو سکے اس میں لارڈ پیتھک لارنس تھے جو کہ سیکرٹری آف سٹیٹ تھے انڈیا کے لیے وہ اس کیبنیٹ میشن کو ہیڈ کر رہے تھے اور دوسرے جو دو میمبر تھے وہ سٹیفرڈ کریپس اور ا تین ممبرز تھے یہ آپ کا ایم سی کیوز کے والے سے اب کوئیسچن ہو سکتا ہے کہ کتنے ممبرز تھے اور اس کو ہیڈ کون کر رہے تھے تو ہیڈ تھے لارڈ پیتھک لارنس جو کہ سیکرٹری آف سٹیٹ فار انڈیا تھے اس وقت لیبر پارٹی کی طرف سے تو وہ میمبرز انڈیا میں آئے اور انہوں نے آکے جو میمبر ہیں مختلف پارٹیز کے ان سے ڈسکس کی چیزیں لیکن اور ان کے ساتھ میٹنگز کی اور ان میٹنگز میں انہوں نے دونوں جو پارٹیز ہیں مسلم لیگ اور کانگریس ان کا پوائنٹ آف بھی ہو جاننے کی کوشش کی تو مین پوائنٹ جو مین پوائنٹ آف ڈیفرنس تھا وہ مسلم لیگ جو چاہتی تھی وہ کہتے تھی کہ ایک جو ٹو نیشن تھیری ہے اس کے بیس پہ ایک سیپریٹ سٹیٹ ہم لیں گے تو یہ قیدی آزم کا مین فوکس تھا کہ جو ٹو نیشن تھیری ہے یہ یونیورسل ریالٹی ہے اس کے بیس پہ ہم ایک سیپریٹ سٹیٹ چاہیے اور جو کانگریس کا ایٹیچوڈ تھا وہ چاہتے تھے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ ہو جس میں فیڈرل گورنمنٹ سٹانگ اور فیڈرنٹرنگ یونٹس جو ہیں وہ ان کے پاس زیادہ پاز نہ ہو تو یہ ٹو مین اف پوائنٹس آف ڈیفرنس تھے اس سے پہلے اگر پچھلے دیکھا جائیں نائنٹین تھرٹی فائیو یا فورٹین پوائنٹس نیرورپورٹ اس میں قیدی آزم کی ڈیمانڈ بھی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی لیکن وہاں پہ تھا جو موسٹ فوکس تھا پروینچل اٹانمی پہ لیکن یہاں پہ جو میٹنگز ہیں اس میں قیدی آزم نے اپنے ٹو نیشن تھیری پہ فوکس کیا اور کہا کہ ہمیں سیپریٹ سٹیٹ چاہیے ہم انڈ ایک فیڈرل گورنمنٹ اور اس کو دو عصوں میں تقسیم کر دیا جائے یہ مین پوائنٹ تھا اور یہی مین پوائنٹ آف ڈیفرنس تھا اب دونوں یہ پارٹیز یا دونوں پارٹیز کوئی بھی اگریمنٹ پہ نہ آ سکی نہ کانگرس اور مسلم بھی ان کا کوئی اگریمنٹ نہ ہو سکا ہے اس بیس پہ اور وہ کسی ایک پوائنٹ پہ اگری نہ ہو سکے تو جو میں 1946 میں کیبنٹ مشن نے ایک سٹیٹ پبلش کی اور وائس رائے سے مل کے اور وہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ پبلش کی انڈین پرابیم کے سلوشن کے لیے یہ چونکہ کیبنٹ کے مہمبر تھے تینوں اور ان کو بھیجا گیا تھا تو اس لیے اس کو کیبنٹ مشن پلان کا نام دیا گیا اور وہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئے اس کو کیبنٹ مشن پلان کا نام دیا گیا اس کی اگر مین پوائنٹس کو دیکھا جائے مین ریکمینڈیشن کیا تھی تو وہ تھا انڈین یونین کمپرائزنگ بریٹش انڈیا اینڈ پرنسلی سٹیٹس کہ بریٹش انڈیا اور جو پرنسلی سٹیٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے انڈین یونین بنا دی جائے اب اس میں تقریباً پانچ ساٹھ یا پینسٹھ پرنسلی سٹیٹس بھی تھی اس وقت جو جن کو راجے ماراجے وہ کنٹرول کر رہے تھے اپنا اپنا ہر سٹیٹس کا جس طرح پاکستان میں دیکھا جائے یہ بھاولپور ہے اسی طرح کشمیر سٹیٹس تھی جونہ گھر اور ہیدراباد دکن یہ کافی زیادہ سٹیٹس تھی پانچ سو ساٹھ پینسٹھ کے قریب سٹیٹس تھی جن کا اپنا ایک جن میں راجہ تھے ماراجہ تھے ان کا اپنا ایک وہ ایڈنسٹریٹیو سسٹم تھا وہ بریٹش گورنمنٹ کے اندر ایک اپنی پرنسلی سٹیٹس کو ہیڈ کر رہے تھے تو جو کیبنیٹ مشن تھا یہاں پہ یہ بتا گیا کہ جو پرنسلی سٹیٹس ہیں ان کو اور جو بریٹش یونٹ بریٹش انڈیا اس کو ملا کے ایک انڈین یونین بنا دیا جائے اور اس میں سنٹرل جو ہے وہ فارن فیرز ڈیفنس کمیونکیشن ٹیکسیشن ان چار یہ سبجیکٹ جو ہیں وہ سنٹرل گورنمنٹ کے ہیں اور باقی جو سبجیکٹ ہیں وہ پروینسز کے پاس جو کہ اس سے پہلے اگر دیکھے جائے مسلم کی نمان یہی تھی کہ پروینسز کے پاس زیادہ سبجیکٹس ہو تو یہاں پہ میں جو فارن فیرز ڈیفنس کمیونکیشن اور ٹیکسیشن سنٹر کو دے کے باقی سارے جتنے بھی سبجیکٹس تھے وہ پروینسز کو دیئے گئے اور اس میں بتا گیا دیویل بیا لیجیس لیچر انڈ اگزیکٹیو کمپرائزنگ ریپرزنٹیٹیوز آف پروینسز انڈ سٹیٹس کہ جو لیجیس لیچر ہوگا اور اگزیکٹیو ہوگا وہ اس میں پروینسز کے ریپرزنٹیٹیوز بھی ہوں گے اور اس سٹیٹس کے جو پرینسلی سٹیٹس ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیوز بھی ہوں گے اور پھر اس میں ریکمینڈیشن تھی کہ نو لیجیس لیشن آن کمیونل افیز ایف دی مجارٹی آف دی ٹو کمیونٹیز آر ناٹ پریزنٹ اینڈ ووٹنگ این فیور کہ اگر یہ جو دو کمیونٹیز ان میں سے مجارٹی ان کی وہاں پر پریزنٹ نہیں ہے کسی کمیونٹی کی ووٹ نہیں کر رہی تو اس چیز پہ کوئی بھی لیجیس لیشن نہیں ہوگی کوئی بھی اس پہ قانون نہیں بنے گا یہ بھی مین پوئنٹ تھا تین اب یہاں پہ مین جو اس کا ایسپیکٹ تھا ایک کیبنیٹ میشن تھا وہ تھا کہ تین گروپس بنائے گئے پروینسلز گئے ایک تھا ہندو مجارٹی پروینسلز کا گروپ جس میں یوپی سی پی مدراز بمبی بحار اور ریتھے اور دوسرا تھا مسلم مجارٹی پروینسلز نارس ویسٹ میں پنجاب اینڈ وی ایف پی بلوچستان اینڈ سندھ ان کا ایک یہ گروپ بھی تھا اور گروپ سی ایسٹ میں بنگال اور اسام کو لے کر بنایا گیا تھا یہ جو تین گروپس تھے آگے اگلے پوئنٹ سین پہ فوکس کریں گے اور یہی مین پوئنٹ ہوگا آگے ہماری ڈسکیشن کا کیونکہ یہ تین جو گروپس بنے تھے اگلے پوئنٹ دیکھتے ہیں وہ کس طرح کہیں کہ ان گروپس کو یہ گروپس کیا کر سکتے ہیں اور یہ گروپس کیوں بنائے گئے اور پھر ان گروپس کی بیس پہ آگے جو کانگریسل مسلمی کا ریاکشن تھا اب وہ جو اگلا پوئنٹ تھا وہ تھا کہ ایچ گروپ کوڈ ڈیسائیڈ وٹ ٹو بی مینج جائنٹلی انڈ وٹ شوڈ بی مینجڈ بائی پروینسلز دیمسیلپ دے کوڈ ڈیسائیڈ ایف ڈی گروپ ڈیزائیر ٹو فریم کانسٹیٹیوشن کہ کمپلیٹ اٹانمی ہوگی ہر گروپ کی بنگال اسام الہدہ ان کے پاس اٹانمی ہوگی یہ ادھر الہدہ اور ان دوں جاتیس پروینسز میں الہدہ اٹانمی ہوگی وہ اپنا کانسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں اس فیڈریٹنگ یونٹ کا اس کے بعد تھا کہ افٹر افٹر ٹین ایئرز اپروینس بائی اووٹ آف ایٹس لیجسلیچر کود آسک فار ریویو آف رلیشنشپ دس سال کے بعد جو بھی گروپ بنے ہیں جس طرح اس بیس پہ گروپ بنے وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں اس یونین کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا یا ہمیں کوٹ کرنا ہے سیپریٹ ہو جانا اسی یونین سے اب یہ مہین پوائنٹ تھا کہ اس کی بیس پہ دس سال بعد آپ اس سے علیدہ ہو سکتے ہیں اپنے جو یونین ہے اس سے علیدہ ہو کے سیپریٹ سٹیٹ بنا سکتے ہیں ایک ادھر ایسٹ وہ جو جس طرح بھی بنی سٹیرز بلکل اگر ابھی دیکھا جائے ابھی کا بنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان تو بلکل یہ ایسا ہی ایک منصوبہ تھا اس سے ہی ایک پلان تھا ریکمینڈیشن تھے بریٹیش اس میں کیابنٹ میشن پلان میں اگے ہے کانسٹیٹیونٹ اسمبلی تو بی الیکٹیڈ بائی الیکٹیڈ میمبرز آف دی پروینشل اسمبلی سیٹس تو بی دیوائیڈ انٹو تھری کیٹیگریز جینرل مسلم انڈ سکھ آن دی بیسز آف پاپولیشن ان پروینسز یعنی تین جو ہیں وہ پروینشل جو ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے پروینشل اسمبلیز ہوں گے ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوں گے وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں ہوں گے الیکٹ ہوں گے پروینشل اسمبلی سے اور تین قسم کی سیٹس ہوں گے ایک جینرل دوسری مسلم اور تیسری سکھ یعنی مسلم اور سکھوں کے لیے ریزارف سیٹیں بھی رکھے گئیں اور سیپرائٹ الیکٹریٹ کو ریٹین کیا گیا اور اس کے بعد جو تھا انٹیرم گورنمنٹر ٹو بھی سیٹ اپ اس کے بعد انٹیرم گورنمنٹر بنائی جائے گی تو یہ مین پوائنٹ تھے اس میں مین پوائنٹ جو گروپ والا گروپ ریلیشن تھا ایک تھا کہ گروپ کون کون سی ہوں گے اور اس کے بعد جو گروپ کے ریلیشن تھے سینٹر کے ساتھ ان کا فیوچر کیا ہوگا اور کس طرح وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں مین فوکس تھا مین پوائنٹ تھا اس میں کر دیکھیں مسلم لیگ کا ریکشن کیا تھا مسلم لیگ نے اس پلان کو دو ریزن کی وجہ سے ایکسیپٹ کیا بیسز اینڈ فاؤنڈیشن آف دی پاکستانوازین کمپلسری گروپنگ کے پاکستان کی جو بیسز تھی وہ کمپلسری گروپ گروپنگ میں تھی آپ کے گروپ تھے اور اس گروپ کے گروپ پہ دس سال بعد یونین سے اپنا جو ریلیشن ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اس کی بیس پہ وہ یونین سے لیدہ ہونا چاہتا ہے تو لیدہ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں تھی دی رائٹو آسک فار ریویو کے دس سال بعد کوئی بھی جو گروپ پہ وہ ریویو کر سکتا ہے اپنا یونین کے ساتھ آنا یا نہ رہنا یہ مین چیز تھی مسلم لیگ نے اس کی بیس پہ اس کو ایکسیپٹ کیا اور اگری ہو گئے کہ ہم اس بیس پہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کی ریلیکشن لڑیں گے اور آگے چلیں گے کانگرس نے اس کو کریٹی سائز کیا کیونکہ یہ گروپنگ جو تھی اور ریویو جو مین پوئنٹ تھا جس کی بیس پہ مسلم لیگ نے اس کو ایکسیپٹ کیا اسی بیس پہ کانگرس نے اس کو ریجیکٹ کیا کانگرس الیکشن لڑنے پہ تو اگری ہو گئی کہ ہم الیکشن لڑنے گے لیکن کانگرس نے ایک چیز کی کہ کانگرس جو نے کہا کہ ہم باؤنڈ نہیں ہے کہ یہ جو پروپوزل ہیں ان کو مانیں گے کہ ہم ان پروپوزل کو نہ مانیں ہماری مرضی ہو گئی یعنی جو ان پروپوزل کو ماننا نہیں صرف الیکشن لڑنے پہ وہ اگری ہو گئے کہ دس سال بعد جو یونین کا ایک تھا ریویو کا اور وہ کانگرس نے کہا کہ ہم ان پروپوز کو ہماری مرضی ہے مانے یا نہ مانے سیمپل سی بات تھی یہ تھا کانگرس کا ریاکشن اس میں ہمارے پاس اور مسلم لیگ کا ریاکشن بھی ہو گیا کانگرس کا بھی ہو گیا تو ان ریاکشن کی بنات پہ جو مختلف آگے تھا مسلم لیگ جب کانگرس کا یہ ریاکشن آیا تو مسلم لیگ نے بھی ایک چیز اس سے کاشیس ہو گئے وہ ذرا سوچنے لگے کہ جو کانگرس کا ریاکشن ہے وہ اگر ایسا ہے تو اس میں ہمارے لیے پرابلمز ہوں گی تو مسلم لیگ تھوڑا سا نے اس چیز پہ کاشیس ہو گی اور اگر دیکھیں یہ میں نائنٹین فورٹی سکس تھا اور اس میں تھوڑا سا اگرد سا بعد تین مہینے بعد اگست میں جو حالات اس طرح بنیں بریٹش انڈیا کے کے قیدے آدم نے وہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا ایک الان کر دیا اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں بہرحال اس بیس پہ اگر الیکشن ہو گیا انٹرم گورنمنٹ بن گئی اور ان کے یہ میں نائنٹین فورٹی سکس میں آ رہا تقریباً ایک سال بعد جو ہے پارٹیشن کا جو ہے پلان آگے وہ سٹارٹ ہو گیا اور پارٹیشن انڈیا کی آگے اگل نیکسٹ جیئر میں ہو گئی یہ ساری چیزیں اس کیابنٹ مشن پلان کا حصہ تھی یہ کوئسچن اکثر ہے آپ کے اگزام میں آج ہزتہ ہے خاص کر پی ایم ایس کے حوالے سے کیونکہ اس بیس پہ انٹرم گورنمنٹ بنی تھی اور آگے انٹرم گورنمنٹ جو ایک سیپارٹ ٹاپک ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھی امید کرتا ہوں کہ اس کے مین پوائنٹس اور وہ چیزیں آپ کی ٹاپک سے ریلیٹڈ کو اگر مسکنسپشن ہے تو وہ کلیر ہو گئی ہوگی مزید اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہیں ان کے ویڈیوز کے ساتھ آپ کے خدمتے رہا ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ